بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی قائدین و علماء مقامی دوست احباب حضرات بزرگ سبتوں میرے طرف سے السلام علیکم کاری صاحب میرے تعرف میں فرما رہے تھے چونڈا میں ختم نبوت چوک اور مرکزی قبرستان میں ختم نبوت باب ختم نبوت کے حوالے سے میری محنت کا ذکر فرما رہے تھے دراصل میں یہ پیغام نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں میری گفتگو علماء کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو یہی بات ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ علمی گفتگو کے حوالے سے انشاءاللہ رزیز علماء حضرات میری گفتگو کا مخاطب میرے چونڈا کے لوگ ہیں کاری صاحب جس محنت کا ذکر فرما رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ بجوز ختم نبوت کے مشن پر پہرہ دینے کے ہمارے پاس اور ہے کیا بکشش کے لئے مرزا قادیانی کو لانتیں پڑتی ہیں پھٹکاریں پڑتی ہیں اللہ کی طرف سے بھی رسول کی طرف سے بھی سب کی طرف سے بھی میں آتے ہاتے سوچ رہا تھا حضر صاحب میں تو مرزا قادیانی کا شکریہ دا کرتا ہوں اگر وہ یہ بغیرتی نہ کرتا تو ختم نبوت کے مشن میں کام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بکشش کا پیکج کیسے دا کرتا کیسے اس نے یہ بغیرتی گھولی تھی اور اللہ نے صدیق اکبر کا وہ مشن جو انہوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف شروع کیا وہ مشن اللہ نے ہمیں سوپنا تھا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مشن صدیق اکبر کی سنت ہے بجائے ہے یہ بات لیکن میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے مشن پر پہرہ دینا یہ میرے اللہ کی سنت ہے کیونکہ اللہ نے سرکار کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا اور اللہ ہی اس مشن کا مخافظ اور پاؤن ہے چونڈا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی چناب نگر کے بعد کادیانیت کے اثر و سوخ کے حوالے سے پاکستان میں اس سے بڑا مرکز نہ تھا الحمدللہ آج میں کہہ رہا ہوں نہ تھا یہ نہیں کہنا پڑا کہ ہے کیسی بدقسمت ہی ہے کہ آج تک شونڈا میں کسی گلی محلے چوک اور کا نام سرکاری طور پر ختم نبوت کے نام سے منصوب کرنے کی کسی کو جرد نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پر سیاست کرنے والے لوگ ان لوگوں سے مالی سپورٹ طلب کرتے رہے اللہ نے یہ پیکج یہ شرف یہ کرم اس خاکستان کے ہاتھوں میں لکھا کہ میں نے اس سرکاری کاغذات میں اور جس میں کاری انور انسل صاحبی بین ساتھ شاملے ہار رہے ختم نبوت شوک اور باب ختم نبوت کا نوجوانوں سے میری گفتگو ہے بات کو سمیٹوں روزمرہ کے ممولات میں محلے داری برادری فلاں 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 سلام علیکم پہ آجی والیکم سلام قادیانی جب تمہیں کہتا ہے السلام علیکم اور تم کہتے ہو والیکم السلام والیکم السلام یعنی کہ اے قادیانی اے رسول اللہ کے گستاخ تم پر سلامتی ہو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں یہ بس چھوٹی باتیں کرنے آئے ہوں علمی گفتگو آیات حدیث کے حوالہ جات الحمدللہ دوست جانتے ہیں میرے پاس شاید پسیر پسور کی سب سے بڑی لائے گاری ہے مذہبی لیکن علماء حضرات کی ہوتے ہیں یہاں مذہبی گفتگو نہیں میں چھوٹی چھوٹی لوگوں کو یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں قادیانی مر گیا ہے پروسی ہے مجبوری ہے چلے گے بڑا فسوس ہوا کس بات کا فسوس ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام کو گالیا دینے والا دنیا سے ذریع ہو کے مر گیا اور تم مفسوس کرنے جنے گے یہ میں آپ سے محاتب ہوں آپ سے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک ورسول کو اپنی جان سے ماں باپ سے بہن بھائی سے عزیز و قارب سے سب سے زیادہ پیارہ نہ سمجھے کیوں جی بھئی وہ کیوں بھئی وہ کیوں جنت و ماں کے قدموں تلے باپ کا بہت رتبہ بھائی کا بڑا رتبہ بہنوں کا بڑا رتبہ یہ کیا بات میں بھی سوچا یہ کیا بات کہ ان سب سے پڑھ کر پھر میری چشنے تصور میں سوچا اور دیکھا کہ روز محشر ہوگا میری ماں کہے گی نفسی نفسی میرا باپ کہے گا نفسی نفسی میرے بھائی کہیں گے نفسی نفسی اس وقت میرا حقہ کہے گا امتی 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 پھر سمجھ آئیں کہ اللہ نے کیوں کہا کہ ماں بات اور بہن بھائیوں سے پڑھ کر رسول سے محبت کرو کیونکہ یہ سب روزے قیامت تمہیں اپنے عمال دینے والے نہیں یہ تمہیں پہچان دینے والے نہیں صرف وہ جو ختم نبوت کا تاعی سجا گیا آئے گا دوستوں بات کو آخر جملوں میں ختم کرنے لگا ہوں شمنڈا کی حوالے سے گزارش کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جی انہوں کو بھائیے نا تے انہوں نے کیوئے دین میں لے آئے ہوئے اے حال تک آندہ کڑھا جے آندہ کڑھا جے تو انہوں نے نہیں پتا کہ ماں کا آنا محمد نمال یہ دی آئیتیں قرآن دیکھ کڑھی سورہ مبارکہ چھے کنہ کے پڑھے آپ سجا ختمین کو جڑے انہوں کو جا کے بھائیے دیو کہ جی بھائیے نا تک اون کے کیوئے عوضِ آئینے تو سی پورے جاؤ آخر جملہ آخر جملہ میں نے پہلے بھی یہاں پہ کہا تھا میرا یقین ہے کامل ہے عمال میرے پاس کچھ نہیں لیکن یہ یقین ہے کامل ہے کہ قیامت کا جب حساب کتاب ہوگا تو کم از کب انشاءاللہ یہ لوگ مجھ سمیت وہاں نہیں ہوں گے جہاں مرزا قادیہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم سب بھی وہاں پہ ہوئے تو وہ تو کہیں گے ایتھے ہی آئے ہو ایتھے ہی آئے ہو میرا یقینہ کامل ہے کہ اللہ کبھی ہمیں ان کے ساتھ وہاں کے تھر ہی کرے گا انشاءاللہ تو جب وہاں کے تھر ہی کرے گا تو یہاں تم ان کے ساتھ کٹھے کیوں ہو رہے ہو یہاں کیوں کٹھے ہو رہے ہو وہاں بھی دور زخمیں ان کے پیشے پیشے جانا شادیوں پہ افسوس کرنے اسلام علیکم لے لے جب یہاں پر کٹھے کھو گے تو پھر وہاں بھی کوئی امید نہ رکھنا اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامل ناصر ہو السلام علیکم